السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھیں باقی مدینہ یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ سبھی حضرات کو پتا ہے کہ آج کرناٹک کے اندر کیا ہوا ہے کرناٹک انتخابات میں وزیر تعلیم بی سی ناگیش کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا انتخابات میں عوام نے ان کی نفرت انگیز سیاست کو نکار دیا وہ ہمیشہ اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتے تھے تاہم اوٹرز کو اپنی جانی متوجہ کرنے میں ناکام رہے انہیں سترہ ہزار چھسو باون اوٹو سے ہار کا سامنا کرنا پڑا قبل حضی دیئے گئے ان کے متعدد بیانات میں انہوں نے دل کھول کر مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا ہجاب معاملے پر انہوں نے سخت رخ اپنایا اور مسلم طالبات کے مطالبات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے گجشتہ سال کی طرح اس سال بھی طلبہ کو یونیفارم پہن کر ہی امتحان دینے کے لئے مجبور کیا تھا اور صرف ہجاب پہننے والی طالبات کو ہی امتحانات میں شرکت کی اجازت دی تھی واضح رہے کہ بی سی ناگیش نے ہی ہجاب پہن کر تعلیمی اداروں میں داخل ہونے پر پابندی آئید کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا اور تعلیمی نصاب کا بھگوا کرن کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی بی جے پی کے سینئر رہنمہ بی سی ناگیش کو زلہ ٹمکور کے ٹپٹور حلقے میں کانگریس امیدوار کے شداخ شری کے مقابلے میں شکت فاش کا سامنا کرنا پڑا ہے تو دوستو یہ اپنے بیانوں کے لئے سرخیوں میں رہا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے بہت ہی اہم رول ادا کیا تھا جو ہجاب کا معاملہ چل لہا تھا کرناٹک کے اندر لیکن اب یہ چناؤ کے اندر کھڑے ہوئے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی جیت جائیں ہر طریقے کے بیانات دیئے لیکن اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا وہی ہوتا ہے اب انہیں بری طرح شکست دیکھنا نصیب ہوا ہے اب آپ حضرات کا ان کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلی دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ